اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ولہوی ہی وصحابی جمعین اما بار میں آپ تمام بچوں کا استقبال کرتا ہوں ہماری پروگرام کالرز آف اسلام میں آج کے پروگرام کی شروعات کھانے پیندر سے ہونے والی ہے اور میرے ساتھ جو بچے ہیں وہ ہاتھ دھوکر آ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ لوگ ہاتھ دھوکر آ گئے ہیں ہاں چلیے تو آج کا پروگرام ہم کچھ مٹھاس سے شروع کرتے ہیں چلیے بات کرنے سے اچھا ہے کھانا لیجی بسم اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے لوگ دیکھیں یہاں پر ہمیں وہ کو یہ دیکھنا ہے سب سے پہلا رول کھانے پینے کا کیا ہے وہ بسم اللہ بسم اللہ بلنا بھول گئے تو بسم اللہ اول ہوا آخیرہ بلکل صحیح اس میں دونوں ہیں بسم اللہ ہی فی اول ہی و آخیرہی یا بسم اللہ ہی اول ہوا آخیرہو اور کیا ہم دیکھ رہے ہیں کھانے میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو جو بڑا اورا کیک تھا میری طرف تھا آپ کی طرف چھوٹا اورا کیک تھا تو آپ نے ہمیں گرہ بڑا اورا کیا ہے بلکل صحیح اس میں ایک رول ہے کیا رول ہے کیا رول ہے ایک رول ہے نہیں یہ رول ہے کہ آپ نے اپنے سامنے اس میں سے لوگ کل ممہ یلیک اس میں سے لوگ اب میں نے بھی جانبوچکے نہیں کہا بلکل صحیح اور میری نظر کی طرف لیکن وہ کیک بلکل سیکنڈ اور رول بتائیے کھانے پینے کے رول ہے کھانے پینے کے بعد کھانے پینے کے رول ہے کھانے پینے کے کیا رول ہے میں کو بھی ایک منٹ رک جہاو بتا آپ کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امر بلاقل اسابئی والصحفہ فقال انکم لا تدرونا فی ایہی البارقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فنگرز کو اور پلیٹ کو لکھ کرنا چاہیے کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کونسے حصے میں بارکہ ہے دیکھا ہم لوگ جو کھاتے ہیں اس کے اندر کھانے میں گزہ کھانا جو ملتا ہے اس میں گزہ ہوتی ہے لیکن اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ ہے بارکہ بارکہ کیا ہے ملکہ بارکت بارکت جیسے کہ ہم لوگوں کو بارکت ملتی ہے کھانے کی کھانے کی کھانے کی بارکت ہے کم میں زیادہ کا فائدہ یعنی کہ جو کھا رہے ہیں اس میں بھلائی ملے سہت ملے تندرستی ملے اچھائی ملے تو بارکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہوسک کیا آپ کے فنگر کے پر کچھ ہے بچا ہوا ہے یا پلیٹ میں کچھ بچا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کو اس کو لکھ کرنا چاہیے چلو یہ تو کیک ہے کیک کی کریم ہے وہ تو لکھ کرنا کوئی بھی پسند کرے گا لیکن ہوا سکتا ہے ہر لوگ یہ کہا کچھ چاہیے یہ کچھ چاہیا چاہیا لکھ کرنا چاہیے specialize وہیں نہیں k��تے اندیکھ اس سے شں ہے لکھ کرنا چاہیے لکھ کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بھرکت ہے ہو سکتا ہے اس میں بھرکت ہے اس نے لکھ کرنا چاہیے پیش سوماцо رکھ آپ نے پورا آکھایا disability آخری طور پرشن میں ہی ہے اور وہ ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے ہاتھ سے پھر جائیں ہاتھ سے پھر جائیں کیا کرنا چاہیے ہے اگر گر گیا تو کیا کریں گے تو کھانا کریں گے تو کھانا کریں گے نہیں تو کھانا کریں گے اس لطلق ہے تو کھانا کریں گے اور گندہ ہو گیا تو کیا کریں گے اسے اٹھا کے کھانا چاہیے گندہ ہو گیا تو پر 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 پھیک گیا گندہ پورشن نکال دیں گے ساکھ پورشن کھا لیں گے کھانا بیس نہیں کرنا چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شیطان کے رحمت چھوڑو کھانا اگر ہم نے چھوڑ دیئے پھیک دیئے بہت سے بچے کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں جتنا کھاتے ہیں ہوں نے اس سے زیادہ گیراتے ہیں ہاں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت گندی بلکل صحیح بات بلکل بہت گندی بلکل صحیح بات بلکل صحیح و آرہ یہ کرنا چاہیے اور گر گیا آرکر تو کھانا چاہیے اٹھا کے اسے کھا لینا چاہیے ایسا کریں گے کہ جو گندہ پرشن ہے وہ اٹھا کے بازوالی کی پلیٹ میں لائے نہیں بہت کندی ہے بہت کندی ہے ایسی حابیٹ ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے سوچو کہ اگر ماند ہو کہ آپ کو زیادہ مل گیا آپ کے بازو میں جو ان کو نہیں مل گیا تو کیا کروں گے ان کو دے دے گے تھوڑا ان کو دے دیں گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سب جو کھر پر اٹھا کے ساتھ پر ہیں اور بازوالی کو کچھ بھی نہیں ملا آپ کے پاس سب آگیا اچھی چیز آپ کے پاس ہے بازوالی کے پاس نہیں آپ کو آلو پسند لیسا جب آپ کے پاس ہے تو کیا کریں گے شیئریں گے ایک بازوالی میں بھی سوچیں گے جو بازوالی میں بھی سوچیں گے کچھ لوگوں نے کہا جب ہے تو لے دیں گے بس بس کچھ میرا نئی کرنا چی تو یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا اللہ کے بارے میں صحیح بات کہ اللہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز سکھایا ہمیں نماز سکھایا ہمیں روزہ سکھایا اللہ رب العالمین نے ہمیں ساری چیزیں سکھائی ساتھ ساتھ میں ہمیں جینے کا طریقہ بھی سکھایا ہمیں کھانے پینے کا طریقہ بھی سکھایا ہمیں سونے اٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا یہاں تک کہ ٹوائلٹ جانے کا بھی طریقہ سکھایا ہمیں دین میں سب چیزیں ہمیں سکھائی گئی تاکہ ہم صحیح جاستے پر چلیں ہم لوگلہ جاستے پر نہ چلیں تو کھانے گندہ بھی کیا کیا باتیں ہاں لکھیں گے چلو بتاو چلی ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ و لازی ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ و لازی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح چلو کھانا باتیں گی ابھی دعا پڑیں گے تاریف اللہ کی جس نے ہمیں یہ کھلایا کم کھلاتا ہے کھانا اللہ تاہر کھلاتے ہیں کھانا جو ملتا ہے وہ ہماری کوشش سے نہیں ملتا ہے اللہ تاہر کھلتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے تاریف اللہ کی اور مجھے رزق دیا یہ کہ من غیری خول منی ولا قووہ میری کوشش اور طاقت کے بغیر کیونکہ کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن جس دینے والا اللہ ہے اللہ ملوم ہے آپ کو ایسی ایسی مچھیاں ہیں پانی میں جو اتنی ساری فشز کو کھاتے ہیں تن کے تن پورے چھوٹے 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 بہت ساری فشز کو ٹھوٹے کر کے ایک ساتھ میں کھاتے ہیں ایسی ایسی بگ بگ فشز جیسی کے شاک بہت 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 بشش وہ بتانے particulier اللہ اور چھوٹے 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 بیا بیکٹریہ وائرس وہ وائرس کو کھانا 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 ہے اللہ اللہ سایہ ساب کو کھانا دیتے ہیں رزق دینے والا کھانا ہے اللہ تو ہم لوگ یہ آز رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ کی تاریخ ملوم ہے آپ کو اگر کھاتے کھاتے ہر نوالے اور لکمے کے باد یہ ہے الحمدللہ یہ بھی اچھی چیز ہے مستحب ہے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ بہت سے لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن سوچتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو ہم لوگ شروع میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ اور انڈنگ میں کیا ہوگا الحمدللہ ہے تلیم آتا مانی حادا و رزقنی ہی من غیری حال منی و لا خواہ ماشاءاللہ اور بتاو کون سے ہم سے کھانا چاہتے ہیں رائعہ کیونکہ آپ خواہ کرتے ہیں شیطاں اور آپ کو شیطان کو کھانا چاہتے ہیں نہیں شیطان اس کو کھاتا ہم چاہتے ہیں نیا کامять ہم آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں تو اے شیطان اپنےGen Kiaむارا ہاتھ سے کھتا ہے اور ہونEERVی خواہدھے اچھا Dingen کو کشتے ہیں پہتے ہیں ہونے ہاتھ سے پہتے ہیں رائے ہاتھ سے یہ صحیح или جاہے joins تو لوگ کش لوگ ملتے ہیں کچھ لوگ skeptی پیتے ہیں اور Wellı magnabety دیکھا آپ نے ہاں ریکراً کیوں آپ ب pursuing کیونکہ آئے ہیں گھر ہمارا پھارے ہیں گ ہمارا الیکرونٹ میں سب پھر عائل سے اگر انگلوائیں گے تو ایلیک ایک راکہ دوسری جوابیں پہنچیم ملنم تف broken هاں تو ایلیکٹری گوگیا ہاں تو اس کے راکیں پہنچنے کے بعد نہیں viu تو pani ٹ Per rп ہgar دوسری جواب کو بااؤلو Sav�� گا تڑا یہ جس پہنس ہے وہ ہاتھ میں ہیں اگرqualified ہے تو وہ Brusٹ کرنا پہنچنے کی توiri پہنچنے کے اب تو پہنچنے کونسے ہیippers میں ہونا چیز کیون سنتین하시는 کا جانabilی جانب ہے کھانا اور pینے اس کے بلدے کو بہت时间 ہیں Ohana Cاب促 어�ūر bevor اختراب نیا ہے جی واقعا ہے جی، جی، طرف اختراب راس لی text پر اس کے ساتھ رکھانے کے ساتھ رکھانے میں ساتھ رکھانے سے پھرے گی زہیں گناہی پھر اس لگے پھر اس کے ساتھ رہے ہیں پھر اسے پھٹے ہیں اگر گلاس درٹی ہوتا ہے تو اس میں فنگرز اگر درٹی بھی ہے تو بھی گلاس درٹی نہیں ہو رہا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اور کیا طریقہ ہے کہ اگر گلاس درٹی ہوتا ہے تھوڑا سا ہونے دو سنت کو درٹی نہیں ہونے دو سنت جو ہے اسے ہم درٹی نہیں ہونے دو سنت کیا ہے سنت کو نہیں چھوڑنا چاہئے اگر تھوڑ پروبلم ہے تو کر لیں گے وہاں پر اور بتاؤ اور 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 کیا اور ہنوش نہیں نہیں تو دیکھو بچوں ہم لوگوں نے آج کیا سکھا کھانے پینے کے کچھ آداب سکھیں ہم لوگوں نے یہ سکھا کہ right hand سے کھانا چاہیے سامنے کیا ہے وہ لینا چاہیے سامنے وہاں سے نہیں لینا چاہیے سامنے جو ہے وہ کھانا چاہیے اور کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے اور پلیٹ کو لے کرنا چاہیے لے کرنا چاہیے لے کرنا چاہیے کیونکہ ہوسکتا ہے یہ کھانا جو فنگر پر لگا ہوا ہے اور ہم لوگ واش کر لیں اس کے اندر ہو سکتا ہے برکت تھی اور وہ برکت چلی گئی ہاں وہ برکت چلی گئی تو ایسا کریں گے اور ہو سکتا ہے یہ پلیٹ جو پھینگ لیں لوگ لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر برکت تھی اور وہ چلی گئی تو وہ برکت کو ویسٹ اور کیا ہے ہم نے کہا سکھا کہ گر گیا ہوجائے قارئ散 oupat ہوجائے دیاد ن یک چلی گیا شیٹان اور ہوجائے پر زیادہ اور یک وقت چلی گیا تو وہ چلی گیا جی گئی اور جی بے نہیں اس کا بنائے گا یہzugehen اور ہم نے کہا ڈ событи چلی گیا اگر آپ کو پہنچھا ہے ہمیں گوشتر ہوتا ہے ہمیں گوشتر ہوتا ہے اگر ہم بھی بس ملہ کھانے پھول ہے ہم گوشتر ہوتا ہے اگر ہم گوشتر ہوتا ہے اگر آپ کو بشتر بھی بہتر کھانے برمی اللہ و اکیرہ ہمارا بہتا ہے تو ہمیں اللہ سے دا کریں اللہ ہم سب کو نبی اللہ کی خیمانڈ سے ان کے حکموں کو ان کی بتائمی سنت کو فالو کرنے کے اللہ اطلاق ہم سب کو توفیق دے اب ہم آگے ہم بڑھ رہے ہیں ہمارے آئی سیکشن پر اور آج ہم ایک بہت 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 zیادہ ایمپورٹنن بات سکھنے آلے ہیں اخلاق میں اور وہ بات ہم سکھنے والے ہیں سچائی کے بارے میں سچ بولنا جھوٹ نام بولنا جھوٹ نہیں بولنا جو سے بولو نہیں بولنا سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا چلیں میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانے والا ہوں یہ حدیث ہے مسلم میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق سنو گھوڑ سے علیکم بالصدق سچے بنو سچائی کو تھام لو سچے بنو سچے بنو پیارے کا صدقہ یہدی للبے سچائی نیکی کی طرف لے آتی اور نیکی جنت کی طرف لے آتی سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے ہاں یہاں تک اللہ کے پاس لکھایا ہے یہ طی patient ہے صدیق کیا؟ صدیق صدیق کیا آپ کے کسی فینگرام صدیق ہے؟ صدیق کا عمل طاق ہے اللہ کیا لکھایا جاتا ہے؟ یہ ظیب صدیق کا عمل طاق ہے لکن کیسےے لکھایا گا؟ صدیق کیسے لکھائے گا؟ سچ بولیں گے بولتے جائیں گے کوشش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھائیتا ہے اس کے بارے میں نام نہیں اس کے بارے میں اس کا نام تو چلو آپ جو نام ہے وہی نام ہے لیکن اس کے بارے میں لکھائیتا ہے سچا ہے یہ سچا ہے صدیق صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَئیَكُمْ وَالْكَدِبٍ جھوٹ سے بچو فَإِنَ الْكَدِبَ يَحْدِيلَ الْفُجُودَ کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں وَإِنَ الْفُجُودَ يَحْدِيلَ الْنَارِ اور گناہ جہنم کی آن کی طرف لے آتے ہیں جھوٹ گناہوں کی طرف لے آتے ہیں گناہ جہنم کی آن کی طرف لے جاتے ہیں جھوٹ سے بچو جھوٹ گناہوں کی طرف لے آتے ہیں گناہ جانب کی طرف لے آتے ہیں آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے حتی یکتبہ امداللہ القذاب یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھایا تھا یہ جھوٹ آدمی ہے کیا لکھایا تھا جھوٹ آدمی آپ کو کہا ہے اللہ کے پاس کیا لکھایا ہے اچھا صدیق یا کھزاپ صدیق صدیق جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے جھوٹ اخلاق میں بہت امید ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے اب بچے کہ جھوٹ بولتے ہیں بہت ساری جگہ کسی کی چکلٹ لے کے کھا لے اور کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہ کیا ہے سچے جھوٹ ہے اچھا ملوم ہے کیا آپ کو ملوم ہے آپ لوگوں نے تیڑ دیکھا ہے کوئی پیڑ جو تیڑا ہے تیڑا پیڑ کوئی پیڑ ہوتا ہے تیڑا ہے وہ تیڑا کیوں ہے ملوم ہے کیونکہ اللہ کی نیمات ہے ہم نے تیڑا کیا ہے ہم نے تیڑا کیا ہے لیکن وہ تیڑا کیوں ہے تیڑا ہے کوئی تیڑا ہے کیوں تیڑا ہے کسی نے تیڑا کر دیا ہے تیڑا ہے اس کو ناک کر کے تیڑا بنا ہے کیوں تیڑا ہے ملوم ہے وہ تیڑ گیا نہیں آپ نے تیڑا پیڑ دیکھا ہے ہاں کیوں تیڑا ہے ملوم ہے کیونکہ جب وہ چھوٹا تھا تو فلیکسبل تھا چھوٹا جب پودا ہوتا ہے فلیکسبل ہوتا ہے کیسے بھی بند ہو سکتا ہے فلیکسبل تو تبھی وہ کیا ہو گیا ملوم ہے تبھی وہ تیڑا ہو گیا تیڑا ہو گیا تو بعد میں جا کے فکس تیڑا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں شروع میں تھا کسی تھا دیکھا آپ نے چھوٹا پلانت دیکھا ہے فلیکسبل ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے وہ فکس تا ہے تیڑا ہو گیا تیڑا ہو گیا لیکن چھوٹا پودا تبھی تیڑا ہو گیا تو جب یہ چھوٹا تھا تبھی تیڑا ہو گیا تو بڑا ہے تو ابھی تیڑا ہی ہے ابھی سیدھا کرسکتے ہیں اس کو نہیں اس کو سیدھا پنا سکتے ہیں جب چھوٹا تھا تو سیدھا کرسکتے ہیں آپ لوگ چھوٹے ہو کہ بڑے ہو چھوٹے 40 یا زور 50 یا زور کتے ہیں بڑے کتی ہے جب آپ کی ایج کتی ہے 7 8 8 8 7 آپ لوگ 7 & 8 years کے ہو ابھی ابھی 30, 40, 50 years کے ہو نہیں آپ لوگ چھوٹے ہو آپ لوگ کیسے ہو عمالی بڑے لوگ فیسیبل ہو ہاں لیکن ایک دن آگا آپ کو بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر اچھی اچھی حیبت ہوگی تو کل سیدھے رہیں گے اور ابھی تیڑے ہو گئے تو بوری حیبت بوری حیبت بن گئی تو تب بگی سیدھے نہیں ہوگا تو بہت مشکل تری تو سیدھے ہوتا ہی نہیں ہے انسان پھل بھی سیدھے ہی جاتے ہیں لیکن بہت مشکل بہت سیدھے سمجھے آپ تو کچھے اچھی حیبت سیدھے کہ آپ کے لئے کے لئےنا یہاں؟ نعم شوید اگر آپ کے لئے آپ کے لئے ہیں مجھے آپ کے لئے انگلتا جہاں آپ کے لئے اچھے اس کے لئے کیا آپ کے لئے انگلتا جہاں چھوٹے تو آج آپ کو بات کریں بچوں کے بالے میں چھوٹے چھوٹے اگر صحیح جواب دیئے تو پرائز غلط جواب دیئے تو آپ کے پاس سے پرائز لیا نہیں جائے گا یہ پروگرام میں غلط جواب دینے والے کو کوئی مائنس مارک نہیں ملتے غلط جواب دینے والے کو مائنس مارک نہیں ملتے لیکن اگر آپ نے پروگرام کے دوران آپ اپنی ٹوئیس کے ساتھ کھیل رہے ہو تو وہ پرائز ہاجے نہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں طو٘ اللہ قل populے میں работے ہیں تمہارا اور اے طرح где dolph hasta ٹколь ٹھوئی ہی ہے bride اب ہوج anh چھوٹے چھوٹے 向یال ہم شrender انکھا کھا مالداری دل سےگاریبی بینت ہے اپنے چھوٹی پار سکتا ہے ان کے 4 چھوٹی� چھوٹی پر ہے آپ کے 2 چھوٹی پر چھوٹیے essentید جو ہے پہ بہت چھوٹری سکتا ہے کوشت vale آمدھال Tribüne ایسا ہم نے کہا بچے کچھوں کو پوچھئے ہم نے باقا ہے میں چھوٹا برو اپنے باقا ہے اپنے بڑھائےee مئن بڑھائے بچے preschool اپنے پہنے بڑھائیے پہنے کیوں کچھیں چھوٹ نہیں پہنے کیا اپنے کیوں کچھیں پہنے کیوں پہنے کیوں پہنے پہنے کی خود ہم اگر قوشور کچھیں تو کیا کریں گے؟ اگر آپ کو دیکھ کریں اور بتاو کسی کے پیسے چوری کرتے ہیں اور بولتے کہ میں نے آپ کے پیسے نہیں لیا اور یہ بہت غلط چوری تو بہت بڑا گناہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہی اور کوئی لوگ گرایا ہے کسی کو بھی اور گھر پر تیچر پوچھتے اس کو کس نے گرایا تو بولتے کہ یہ لڑکے نہیں گرایا کسی اور کا نام لے لیتے ہیں خود غلط کر کے کسی اور پر دوش دالنا بہت غلط بات ہے یہ تو ڈبل پر بول ہے ایک تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں کسی کا نام بھی خراب کر رہے ہیں اور کسی کا حق بھی لے رہے ہیں کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور بتاو اور کہاں آ رہے نا دوسرے لوگ کو گرا دیتے آ رہے نا خود جا کے وہ ہی گراتے ہیں اور وہ ہی جا کے نام بولتے کہ مجھے اس نے گرا دی ایسا بولتے ہیں یعنی خود دوسرے لوگ گرا کر اس کے اوپر نام لے لیتے ہیں بہت غلط بات ہے بہت غلط بات ہے اور بچے اگر سکول نہیں جانا ہے بہت غلط ہے بہت غلط ہے غلط ہے فگر اگر آپ چاہیں گے بہت غلط نہیں کہتا اگر آپ چاہیں گے لہیں بہت غلط IS بہت غلط ہے دیکھو کیا ہے حدیث میں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کہاں لے آتا ہے گناہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے آتا ہے اور جہنم جہنم کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جھوٹ ایک گناہ نہیں جھوٹ لے آتا ہے دوسرے گناہوں کی طرف مطلب ایک دروازہ ہے وہ دروازے میں انٹر ہوتے ہیں تو دوسرا دروازہ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اس سے باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے تو بچوں سلام主 Başkan چاہتا ہے کیا جانمال کاری مطلب جانمال کاری مطند تو بچوںню sobار گناہوں اور جہانم کی طرف لیتے ہیں آپ کی بات یاد رکھیں گے آپ کو کتنے سارے لوگ بڑے ہو کر بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں معلوم ہے بزنس میں کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں بہت بول رہے ہیں کہ یہ بال ہے یہ امریکہ سے آیا ہے یہ بال جو میں بیچ رہا ہوں اس سے سستا کہیں بھی نہیں مل سکتا لیکن مل سکتا ہے ہوسکتا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہے لیکن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جوٹ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے ہیں جوٹ بولنے سے اللہ کی سزا ملے گی جوٹ بولنے کی وجہ سے گناہ ملتے ہیں اور وہ گناہ ہمیں کہاں لے جائیں گے جہانم کیاں جوٹ نہیں بولنا چاہیے جوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آپ کو جوٹے کیا اسٹیٹس کیا لکھا جائے صدیق بچوں یاد رکھو ایک چیز فکس کر لو دماغ میں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جوٹی بولنا چاہیے اچھا سچ کب بولیں گے آپ اگر نقصان ہو رہا ہے سچ بول کر تو سچ بولیں گے اگر تکلیف آنے والی سچ بول کر تو سچ بولیں گے ہاں ہاں تکلیف آنے والی ممی ناراض ہو جائیں گے اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی ٹوٹ گیا آپ کے ہاتھ سے کچھ نے توڑا ہی ہے اور اگر آپ نے توڑا ہی ہے تو ہمیں خوش ہوں گے ناراض ہو جائیں تو تب ہی سچ بولوں گے تب ہی سچ بولوں گے تب ہی سچ بولیں گے بولیں گے ہاں آپ کا مدد کریں اگر آپisches بولتا ہیں آپ سے اللہ کی ساتھ چلیے سچ تلیف کرنے والا لی حابت سچ تلیف کریں آپ کو اچھت bedeت بگے تمت تنیف سے ہی زیدگی شکują 63 نلاد سچتا ، جب كل ہوں اسٕ家 فرج واقعا ہاں ہی سچ تلیف کرتے اور نقصان ہے تو بلیں گے اگر نقصان دکھ رہا ہے تو بھی بلیں گے فائدہ دکھ رہا ہے تو بھی بلیں گے کیونکہ سچ بولنے والوں کا صرف فائدہ ہی ہے آخرت میں تو یہ کچھ باتیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سچوں میں سے بنائیں سچائی کے راستے پر چلنے والا بنائیں جھوٹے راستے سے بچنے والا بنائیں آپ سب دیکھنے والے بچے بھی اپنی زندگی میں یہ سب باتوں پر عمل کریں سچائی کے راستے پر چلیں جھوٹ سے بچیں سچے بنیں گے تو اللہ کی مدد ہوگی جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے ہمارے لئے سزا ہوگی یہی پیغام ہے آج کے کالرز آف اسلام پروگرام میں ہم نے چند باتیں دیکھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کی راستے پر چلنے کی توفیق دے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کالرز آف اسلام پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں تب تب کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ